یہ بھی جو ہے چھوٹے شرک میں آتا ہے یعنی کہ شرکیں اکبر تو نہیں لیکن شرکیں ازگر میں آتا ہے کیسے نظرِ بد بیماری سے میپوس رہنے کے لیے چھلہ منکہ کڑا تاوی جنجیر ہلکا یا تاوی جات پہننا یہ ساری چیزیں بھی شرک میں آتی ہیں یعنی جو ہے نظرِ بد یا ہاتھ ساس سے بچنے کے لیے کار مکان دکان وغیرہ کے اندر نال لٹکانا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا یہ تمام چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں شرک میں آتی ہیں جسے چھوٹے بچے کو نظرِ بد سے بچانے کے لیے پیڑ کی ٹینیاں رکھ دینا لٹکانا چاکوز کو لگا دینا چاکو گلے میں ٹام دینا یہ تمام چیزیں بھی شرک میں آتی ہیں یا اسی طرح ہاتھ ساس سے بچنے کے لیے محفوظ رکھتے کے لیے امام جابین جسے ہاتھ پر بانتے ہیں کئی لوگ باند دینا تو یہ بھی شرک کی قسم ہے یہ بھی شرک میں آتا ہے جو یہ مسلم دحمد کی روایت ہے حضرت عقاب بن عامر ذہنی رضی اللہ نے یہ فرماتا ہے کہ اللہ لوگ حاضر ہوئے اس کے اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دس آدمی کل تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے نو سے بیت لے لی لیکن دسوے سے بیت نہیں لی کیوں نہیں لی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ایک تمیمہ یعنی ایک تعویز اور ایک دھاگا بندہ ہوا دے گا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مارا ہاتھ جو ہے میں تم سے بیت نہیں لوں گا کیوں کیوں کہ اس سے پھلے تم اس کو کاٹ دو تو اس کو کاٹ دیا اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا اور یہ جو ہے روایت سلسلہ ہے حادیث کے اندر بھی ناصر الدین علوانی نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے تو یہ ہے کہ اس چیزوں کے اندر یہ بھی سارے شرک ہیں یعنی تعویزات کا لٹکانا بچوں کو بیمار سے ٹیکے لگانا ان کے جو ہے چاند بنا دینا پیروں کے اندر ٹیکے لگا دینا سیرو پہ ٹیکے لگا دینا یہ بھی ساری چیزیں جو ہے شرک میں آتی ہے اسی طرح جو ہے سلسلہ حادیث کی یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رجیہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے تعویز جو ٹوڑنے ٹوڑکے کیے اس نے شرک کیا یعنی یہ بھی ہے شرک کی قسم ہے تو تمام جو چیزیں اللہ کے علاوہ جو حفاظت کیلئے انسان کرتا ہے مسلمان کرتا ہے یعنی تعویزات کا لٹکانا اسی طرح تو شغون لینا بدسگونی لینا یہ بھی شرک ہے بدسگونی لینا یہ بھی شرک ہے یہ بھی جو ہے سلسلہ حادیث کی روایت ہے ناسوڑی دن البانی اس کو جو صحیح کہا ہے کہ حضرت فضلہ بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بس سگونی کی وجہ سے کسی کام کو روک دیا یعنی نہیں کیا کہ نہیں بس سگونی اس نے لے لی تو اس نے شرک کیا یعنی اگر کوئی آدمی اس وجہ سے غلط فیمی کی وجہ سے یعنی بلی آئی اور اس نے کیا کیا اپنا کام کو روک دیا نہیں نہیں روک جاؤ بلی آگئے تو یہ اس نے کیا کیا بس سگونی کی وجہ سے اس کو روک دیا تو انہیں شرک کیا اسی طرح کس کو چھیک آ گئی وہ بیڑ گیا کہ بیڑ جاؤ بھائی دو میڈ بات چانا تو یہ نے کیا کیا اس نے بھی شرک کیا اسی طرح جو دودھ اُبل گیا اور کوئی روک گیا بھائی دودھ اُبل گیا روک جاؤ یہ شرک کیا بچ سبو نہیں لینا اس چیز سے کانس ٹوٹ گیا اور روک گیا تو اس نے جو شرک کیا کسی نے ٹوک دیا یا لوگ کہتے ہیں کہ چائے بھی لوگ کوئی نہیں پیتا چائے کی ٹوک لگا دیا پی کی جانا پڑے گا یہ بچ سبو نہیں لینا یہ بھی شرک ہے تو یہ سب تمام کی تمام چیزیں بھی شرک میں آتی ہیں